تو وہ کہہ گا کہ اچھا تھا اس کو تو بے خات کے اندر کی تکلیف ہی دیکھتا رہتا اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتے ہی جو جاگڑے کے بعد درے وہ تکلیف ہوئی تو قیامت کے دن آدمی ہوں کہہ گا مجرم مَنْ بَعْزَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَا وَعْبَعْدَ الرَّحْمَانُ وَسَدَتَ الْمُرْشَلُونَ ارے کون ہے جس طور پر سولے کی جگہ سے جگہ کیا انکھا دیا حالا یہ قدر کے اندر کیا سولے کی جگہ تھی وہاں پر تو سکتر اگرے لگے تھے اور اگر کیوں کہ دہائی طرح زہریلہ تھا کہ زمین پر کھنکار مار دے تو چالیس سال تک گھاس دارے کا اگنا بند ہو جائے اور فرشکوں کی پتا ہیا تھے اور آن جلائے رہی تھی زمین دبا رہی تھی اور یہ چیخ رہا تھا لیکن قرآن کی دن کی تکلیف جو ہوگی وہ اس کو بھی زیادہ اتنی ہوگی کہ قبر کی تکلیف کو وہ یہ سمجھے گا کہ اس کو حال کی تکلیف من مرک کا دینا حاجہ من مرک کا دینا حاجہ بابا عدر رحمان و صدق قلب و صلو یہ بہت چیز ہے جس کا رحمان نے بابا کیا تھا آپ کو تاجبہ رحمان اور پھر یہ طرح بڑا عذاب قیامت کہی اتنی بڑی سوہ جو آنے والی تھی رحمان کا یہ رحمان تھا کہ دنیا کے لئے جو حمر دیلی پانے سے اس لئے تیاری کر اس سے بچ لئے یہ اس رحمان کی رحمت ہے کہ دنیا کے اندر تیرے کو حبر دیلی لیکن میرے بہترم دوستوں اور بزرگوں سب سے پہلی بنیادی تیر جو ہے وہ اللہ حصول مبادوں کے اوپر یقین کرنا اور ایمان کی طاقت کا حاصل کرنا اللہ کی قدرت کو یقین کرنا سب سے پہلے قلبی والا یقین ہو اور نماز والا عمل ہو اور اس کے ذریعے سارے عمال دھیگ ہو رہے ہو قلبی والا یقین جس کے دل میں ہوگا دل کے اندر اترے گا یہ تنے عبادت کی فضاء ہوگی یہ تنے قلبی والا یقین دل کے اندر اترے گا بار بار اللہ کو بولنا بار بار اللہ کو سننا اللہ کی قدرت کا بولنا اور اللہ کی قدرت کا سننا اللہ کتنا برا قدرت والے ہیں ایک طاقت تو وہ ہے جس کے پر بحلیت کا مام آیا اور ایک طاقت وہ ہے جو اللہ کی ساتھ میں ہے ایک خزانہ تو وہ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہے دنیا میں اور ایک خزانہ وہ ہے جو اللہ کی ساتھ میں اللہ وہ پاس ہے ایک خزانہ اور یہ طرح ایک نور وہ ہے جس سے بنی ہوئی چیزیں دکھائی دیتی ہے اور ایک نور وہ ہے جس سے بنانے بارے کی قدرت پر خزانے سمجھ میں آتے بنا ہوا نور چاند سورج اور بطی کا اس سے تو بنی ہوئی طاقت اور بنی ہوئے خزانے دکھائی دیں گے لیکن اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور نور ملے گا تو اس ہدایت اور نور کے ملنے پر کھر اللہ کی طاقت سمجھ میں آتے ہیں اور اللہ کی قدرت سمجھ میں آتے ہیں اور اللہ کی نعمت ہوگے خزانے سمجھ میں آتے ہیں اور اللہ کی تشریف ہوگے خزانے سمجھ میں آتے ہیں اور اللہ اس طرح ناراض ہوتا ہے کہ اس میں اس کے قدرت خلاف ہو جاتی ہے اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے سے میرا تعلق کیسے ہوگا اور اللہ کے تشکیفوں کے خزانے سے میرا تعلق ہونے سے میں کیسے بچوں گا یہ باتوں کی تلاش میں یہ آدمی پہنچائے گا چنانے انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی باپ کو دنکے کی چوب اچھی طرح دعوت دی اس کی اور اس کی یہ دعوت آج ہمیں بھی پوری دنیا کے اندر دیلی ہے اور یہ دعوت ہماری بلکل ظاہر کے خلاف ہوگی جو عام لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اس کے خلاف ہوگی ہمارے ہر تو یہ ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا اعمال اچھے ہوں گے زندگی اسے دنیا اور آخرت کی بنے گی اور اگر یہ نہیں ہوگا تو دنیا اور آخرت کی زندگی اسے ہو جو گئے گی نہیں ڈیانی اقتر لوگوں کو بہت کھٹکا ہی ہوتا ہے کہ بہت سے ایمان دانے اور آمان والے ان کو بھی تکلیفیں آتی ہیں اور ان کو بھی نعمتیں ملتی ہیں اور بہت سے بغیر ایمان کے بغیر آمان کے ان کو بھی تکلیفیں آتی ہیں اور ان کو بھی نعمتیں ملتی ہیں یہ تو اوتومیٹک چلتا ہی رہتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے محترم دیشت اس دنیا کے اندر خاما بردار کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ خوش ہو کر دیتا ہے اور نافرمان کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ اللہ ناراض ہو کر دیتا ہے آپ کو تاجر ہوگا کہ نافرمان کو نعمت ناراض ہو کر دی جاتی ہے جی ہاں آپ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں چوہے آپ کے گھر کے اندر بہت ہوگئے آپ کے کپڑے آپ کا کھانا آپ کیا بستر ہے آپ کی کتابیں وہ کھا جاتے ہیں تو آپ کو حصہ آتا ہے آپ چاروں طرف چوہوں کے پنجریں پھیلا دیتے ہیں اور ان کے دروا سے آپ کھول دیتے ہیں اور اس کے اندر کھی باری روکی آپ رہ دیتے ہیں اور مختلف کسیل دی نعمتیں ہم چوہوں کے پنجروں کے اندر آپ پھٹ دیتے ہیں چاروں طرف سے تو یہ چوہے کہ پنجریں جو آپ نے نعمت رکھی یہ آپ نے اس کو گریفتار کر دے کے لیے رکھی ہے خوش ہو کر نہیں رکھی ناراض ہو کر نہیں رکھی خوش ہو کر نہیں رکھیں ناراض ہو کر رکھیں اس کو گلیفتار کر دے کے لئے فرضی مثال میں جو اب چوہا آیا اس نے دیکھا کہ چاروں طرح نعمتیں اب کوئی اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ نعمتیں دکھائی تو دے رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بلائیت سکھی ہوئی ہے جیسے ہم کو تم کو دعوت کے ذریعے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر حرام تہیت ایسے اگر کاروباری زندگی کی جائے اور گھرے لی زندگی بسر کی جائے تو اس میں بڑی نعمتیں دکھائی دیتی ہے حرام کا اگر آدمی کاروبار کرے تو پیشے بہت سکے بلتے دکھائی دیتے اب اگر کوئی کہے کہ پیشے دودھر کو زیادہ بلتے ہیں لیکن اس کے اندر بلائیت چھپی ہوئی ہے اور اس کے اندر پھر عذاب اتدر چھپا ہوا ہے اور اس کے اندر پھر قیامت کے دن کی ارجن اور پریشانی چھپی ہوئی ہے قیامت کے دن فرشتے ہتھکریاں بیڑیاں زنجیریں تاوک تیرے اوپن باپس کر اور بڑے بڑے ہیتھروں سے تیری پیٹھائیاں کریں گے یہ سارا اس کے اندر چھپا ہوا ہے تو آج بھی کہا جائے کہ میں نے تو روکٹ اڑا کے دیکھا لیکن میرے وہیں کہیں دکھائی نہیں دیتا اگر ہے تو ہمیں دکھاؤں کہاں ہے اسی طرح یہ چوہاں اس نے نعمتیں پینجرے کے اندر دیکھیں اگر فرضی مثال سمجھانے والا کوئی اسے سمجھائے کہ نعمتیں تجھے دکھائی تو دے رہے ہیں لیکن نعمتوں پیچھے بلائیں چکی ہوئے ہیں تو اس کا جا بلائ ہے نعمت تو دکھائی دے رہی اور بلائیں دکھائی نہیں دیتے ہیں اب تو زیادہ اگر تقریل کرتا ہوں تو بتا بلائ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ جب تو روکٹی کا چکڑا یوں کھینچے گا تو تار ہٹے گا اور کھٹ کی آواز آئے گی اور تیرے پر وارنٹ بجے گا اور تو اندر خرش جائے گا چاروں پر بھی دروازے تیرے نکلنے کے بند ہو جائیں گے جیسے شرون کے لیے چاروں پر بھی دروازے بند ہو گئے جیسے قارون کے لیے چاروں پر بھی دروازے بند ہو گئے جیسے جانیت کے لیے جیسے ابو جہل کے جتھے کے لیے اور جیسے قبیل بنی غصان کے لیے اور جیسے قیسر اور کسرہ کے لیے اور آئندہ جا کر دجال کے لیے بھی چاروں پر بھی دروازے بند ہو جائیں گے اور یاجوز مانگیز کے لیے بھی چاروں پر بھی دروازے بند ہو جائیں گے تو ایک چوہے تیرے چاروں پر بھی دروازے بند ہو جائیں گے اچھا بابا پھر کیا ہوگا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ صبح کے وقت میں لڑکے آئیں گے چھوٹے چھوٹے سوئے لائیں گے وہ اور سوئے لائیں گے تجھے گھوپیں گے تو تُو اندر پوچے گا غلی کے مارے اور بچے باہر سو دیں گے خوشی کے مارے تجھے میں پگڑا ریا عارتیں لائیں گی پرائیمز کا چھولا لائیں گی اس کے پر گرم پانی کریں گی تیرے اوپر لائیں گی تھوڑی دیر میں تُو مر جائے گا تیرے کو باہر پھینچیں گے بلی آئی اور کھائی گی تو یہ چھوہ گئے تھا اچھا میں اس کا ریسرچ کروں اگر ریسرچ کرنے چلا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہے لائیں گا کہ نہ تو لڑکے ہیں نہ سوہاں ہیں نہ پرائیمز کا چھولا ہے نہ عورتوں ہیں نہ بلی ہیں میرے کو تو کچھ بھی دکھائی دیتا رہے اور تم تو بیت بڑھ قسم کے ہاتھ بھی ہو اور پرائے خیال کے اونٹوں کے زمانے کی باتیں لاکے راکٹ کے زمانے دے تھوس رہے ہو نہیں مانتے ہم پرستے نہیں مانی وہ اندر داخل ہو گیا اور جو اس نے سنا تھا وہ سارا ہو گیا جب ہوا تو اب یہ کہتا میری سمجھ بھی آئی بات لیکن اب سمجھ گیا نہ مفید نہیں میرے محترم دوستو تو نافرمان کو نعمتیں دینا ایسا ہوگا جیسے چھوہے کے پنجرے کی نعمت اور سرما بردار کو اللہ اگر کوئی نعمت دے تو وہ ایسا ہوگا جیسے توٹے کے پنجرے کی نعمت توٹے کے پنجرے میں نعمت دی جاتی ہے خوش ہو کر اور دل بہلا ہوا جاتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں نافرمان کی نعمت اللہ کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے دروازیں کھول دیئے اور سرما بردار کی نعمت کے بارے میں اللہ خبر دیتے ہیں کہ ہم نے برکتیں کھول دی وہاں برکتوں کا کھولنا بتایا سرما بردار کے لئے اور دل سرما بردار کے لئے اللہ نے دروازوں کا کھولنا بتایا فَلَمَّا نَسْنِي مَعْزُكِّلُوْبِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَ كُلِّ شَعِ حَتَّحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَ كُلِّ شَعِ مالیات کے دروازے طاقت کے دروازے سندولت کے دروازے قوت کے دروازے پبلی سیدھی کے دروازے آپ نہ معلوم کتنے دروازی وہ سارے کے سارے ہم نے ان کے برکھول دی حَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَ كُلِّ شَعِ حَتَّحْنَا عَلَيْهُمْ بِمَا عِبْوَا كُلِّ شَعِ یہاں تک کہ جو نعمت ملی اس کے پر وہ اترا نہیں لے کہ دیکھو چاروں طرف کے ہمارے دروازے کھڑے ہوئے حَتَّحْنَا عَلَيْهُمْ بَغْضَبًا فَعِدَاحُمْ بُبْلِحْسُونَ ہم اچانک اس کی پکڑ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا چاروں طرف سے میری چل رہی تھی اور یہ اچانک ہوا گیا تو اللہ پاک مجرم جو نعمتیں دیتے ہیں اس کا نام رکھا ہے دروازوں کا کھولیاں اور اخر میں پھر اللہ پاک اچانک پذر کرتے ہیں لیکن فرما بردار جو نعمت دیتے ہیں اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے برطاب کا کھولنا اگر بخشیوں والے ایمان والے بن جائیں اور تقوی والے بن جائیں جن کے دنوں میں اللہ کا تقوی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لئے برکت کھولتے ہیں آسمان سے بھی اور زمین سے آسمان سے بھی برکت کھولتی ہے اور زمین سے بھی برکت کھولتی ہے اگر آدمی ایمان والا ہو اور اگر آدمی تقوی والا ہو میرے محترم دوستوں برکت کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں کبھی تو اللہ پاک آمدلی بدا دیتا ہے اور کبھی اللہ پاک آمدلی نہیں بڑا تھا آمدلی تو ہوتی نہیں ہی رہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے کان سارے بنا دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ لائنے برکت کی ہے اگر آدمی ایمان بنا اور تقوی والا بن جائے اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے قسطے اسی کو بتا رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کی بات کے ماننے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو جانے کے بعد ان کے اوپر بعض مرتبہ حالات نعمد ہوانے آتے تھے اور بعض مرتبہ حالات تکلیف ہوانے آتے تھے ان تکلیف ہوانے حالات میں ان کے سہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم پر جو حال آئے اس حال کے اندر اللہ کا حطم جا ہے اس لیے کہ اللہ کی حطم کو پورا کرنا اللہ کی طاقت کو اپنے حمایت میں لےنا ہے اور اللہ کی حطم کا پوردہ اللہ کی طاقت کو اپنے خراب کرنا ہے اللہ کی طاقت جسے حمایت میں آگئی جنیا اور آخر میں دینا پار ہو گیا اور اللہ جی طاقت جس کے خلاف ہو گئی تو دنیا اور آخرت کا دیرہ اس کا غلط ہو گیا جتنے اللہ کے حکامات ہیں وہ اللہ جی طاقت کو ساتھ کرنے کے لئے ہیں اور اللہ کے نعمتوں کے خزانوں کو کھلنے کے لئے ہیں تو کتنی بھی اوپن نعمتوں والے حالات پہنے تو بھی ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں حکم حدا جا جائے اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات ہیں یہ قصہ و قحانی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے رہ بری اسی طرح صحابہ کرام رجوان اللہ علیہ مجمہین کے جتنے واقعات ہیں یہ بھی قصہ و قحانی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے رہ بری اسی طرح میرے محترم دوستوں قرآن کے اندر کے واقعات اور حدیث کے اندر کے واقعات اور صحابہ کرام رجوان اللہ علیہ مجمہین کے واقعات یہ سارے کے سارے قیامت تک کے لئے ہم لوگوں کو رہبری کریں گے جو بھی پوری دنیا کے اندر حالات پاریں گے تو ہمیں رہبری ان واقعات کے ذریعے ہوگی کتنا ہی آدمی خوشحال ہو لیکن اس کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے اور کتنا ہی آدمی تکلیف کے اندر ہو تو تکلیف کے اندر تو آزمائش ہے ہی جب اس کے اندر ایسی حیرت پہ ڈالنے والی اللہ پاک مدد کرتے ہیں جس کی کوئی حدل ہے حالانے تکلیف کے حالات بڑھتے رہتے ہیں اہل حق کی تربیت اللہ وہانی فضاءوں کے اندر کرتے ہیں سارے انبیاء کرام رحمہ السلام ان کے ماننے بازے انہوں نے جو حق بات کرے کر کھڑے ہوئے تو حق کو جو ترقی ہوئی اور حق کی جو تربیت ہوئی وہ ساری وہانی فضاءوں کے اندر ہو چاروں طرف وہانی فضاء ہے لیکن اس کے اندر نبیوں کے ماننے بازوں نے یہ کیا کہ اس میں حکم ہدا ہے کیا ہے ہمیں اب کچھ بھی دیکھنا کونسے حکم پر اللہ کیا کریں گے اور اللہ نے کونسے حکم پر ہمیں کیا خبر بھی ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام تو سلام اور ان کے ماننے والوں کے ذہن ہوتا تھا اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر رہ بری ہے دیکھئے حضرت سلیمہ علیہ السلام اور دیکھئے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام ایک طرف اللہ کے نبی ہے روحانیت کے اونچے مہیار پر اور ایک طرف مادیات کے لائن کے بھی اونچے مہیار پر ہے اللہ نے بہت بڑی حکومت گل دے رکھا دا ہوئے اور ایسی منظم ان کی حکومت چلتی تھی اور ایسی منظم ان کی روحانیت چلتی تھی اور ان کی تقریر میں اتنا اثر تھا اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس وقت میں پرینڈے بھی جب وہ ہو جاتے تھے اور پہاڑوں کے اندر سے ذکر کی آواز آتی تھی اور اتنا منظم قریق آتا تھا ان کا کہ ایک دن رات مقرر تھا اللہ کی عبادت کے لیے اور ایک دن رات ایک دن مقرر تھا ان کا گھر والوں کے لیے اور ایک دن مقرر تھا لوگوں کے سیسنے چکانے کے لیے اور باقاعدہ برابر تہرے بھی لگے ہوئے تھے اور گھر کے اندر باری باری سے سب عبادت کرتے تھے تو کوئی وقت عبادت سے خانی نہیں جاتا تھا ایک مرتبہ اب دیکھے ہماری رہ بڑی قیامت تک آنے والوں بھی رہ بڑی ایک مرتبہ حضرت دعوی بن رسولان نے اللہ پاک سے یوں عرض کیا کہ اللہ پاک کیسا میرا سارا عزام تردیب کے ساتھ ہے گھر کا بھی گھر والوں کا بھی بہار والوں کے سیسنے چکانے کا بھی عبادت کا بھی سارا معاملہ بہت معیل تریفت ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے فضل سے ہو رہا ہے میری توفیق سے ہو رہا ہے اگر ایک دن میں تم کو تمہارے حوالے کر دوں کچھ نہیں تم مجھے کر کے بتا دوئیے حضرت باہو بن رسولان کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ پاک وہ کونسا دن ہوگا وہ کونسا دن ہوگا یہ بات نکل گئی راب ہوئی خود عبادت کے اندر لے ہوئے اور جو آدمی عبادت کرتا ہے عبادت میں جو اسے لطف اور بغا آتا ہے اور عبادت کے ذریعے جو اللہ کا تعلق اسے ملتا ہے اور اللہ کی جو مدد اس پر آتی ہے اور دل کے اندر سکون اور چائن جو عبادت کی وجہ سے ملتا ہے وہ تو بھائی جو کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے وہ تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ایسی لطف ان کے دلوں کے اندر آتا ہے اللہ کی عبادت میں تو دعودین سلام عبادت تو لگے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا تو انہیں دیوار پھان کر کچھ لوگ آگے اب حضرت دعودین سلام گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا یہ جنہیں پہلے لگے ہوئے میرا عبادت کا دل اور یہ کون لوگ آگے ایک دن سے آگے تو حضرت دعودین سلام بھی گھبرا گئے باوجودے کی اتنی بڑی حکومت ہے اور باوجودے کی اتنے بڑے روحانی نبی ہے لیکن انہیں گھبرا دارے تو انہیں قانو لا تخف آپ درے مک ہمارے دو آدمی ہیں ان کے اندر کشاپ پس نے اندر ہو گئی ہے ایک کے نیندان میں دنبیاں سوشے گی ایک دنبی تو نیندان میں دنبیاں والا یوں کہہ رہا تیری ایک دن میرے کو دو دے تاکہ میری سوپوری ہو جائے نیندان میں نے کہا پھر تیرا جو پشوڑا ہو میری سوپوری ہو جائے یہ ساری بات انہوں نے کہی اور یوں کہا دے جیے ٹھیک ٹھیک ہمیں فیصلہ دیجئے اس کا حضرت دعود علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک بات کہی اور اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام نے یوں کہا کہ یہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے اندر لوگ بہت زیادتی ہیں کہتے ہیں پارٹنرشپ کے اندر چاہیے بھائیے ایک بہت سے جو پارٹنر ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں یہ حضرت دعود علیہ السلام کا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَدِلُوا صَالِحَاتِي وَقَلِيلًا وَقَلِيلٌ مَاحٌ شِوَا ایمان والوں کے اور شِوَا عَمَالِ صَالِحَا والوں کے یہ لوگ جو پارٹنرشپ کریں گے تو وہ تو ایسا نہیں کریں گے لیکن پارٹنرشپ پہ گڑبر نہ کرنے والے ایمان اور عَمَال والے یہ پھوڑے ہوتے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت دعود علیہ السلام کی زبانی حضرت دعود علیہ السلام اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جو وَحِنَّا قَسِنَا مِنَنَا حُولَا تَا یہ جتنے پارٹنرشپ پردے والے ہیں وہ ایک دوسرے کو زیادتی کرتے ہیں شوائے ان کے جو ایمان والے ہو اور اچھے عمل والے ہو وہ قلیل امہ ہو ایسے بہت چھوڑے ہوتے ہیں یہ بات تو حضرت دعود علیہ السلام میں ہوتا جی لیکن ساتھ میں حضرت دعود علیہ السلام کو خیال آ گیا وَظَنَّا دَعُودُ عَنَّمَا سَتَنَّا حُولَا دعود علیہ السلام وہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے ان کو آجمائش میں ڈالا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ کونسا دل ہوگا جس میں میرے حوالے ہوگا اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے ملک والے لیکن ذرا ایک بات جبان سے نکلی تو اللہ پاک نے آجمائش کے اندر ڈال دیا اس لیے میری محترم دوست اور مجھرگو نہ معلوم آجمی کس کو کس وقت کونسے آجمائش میں ڈال دے نعمتیں جو ہیں یہ بھی آجمائش ہے اللہ جو اور تکلیفیں جو ہیں یہ بھی آجمائش ہے اللہ جو اس کے اندر آجمائش کے اندر پار اتر دا اور آجمائش کے اندر اللہ کی مدد سے نکل جانا یہ اس وقت ہوگا میرے محترم دوستو جب انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر زندگی ہو اور اللہ پاس کا غیری مدد وانا باملہ ہو اللہ ظاہری نظام کے خلاف غیری مدد سرباتے ہیں جب انبیاء کرام علیہ السلام وانا کام کیا جائے نبیوں کا آنا تو ہو گیا بند نبیوں کے ساتھ جو غیری مددیں آتی تھی وہ غیری مددیں بند میں ہیں کیونکہ نبیوں کا آنا بند ہو رہا لیکن نبیوں کا کام پر اللہ نے بند نہیں کیا اب یہ نبیوں کا کام جتنے خوش رسلید کے ساتھ کیا جاتا رہے گا تو جو مددیں نبیوں کے زمینے میں آتی تھی وہ مددیں قیامتوں برابر آتی رہے ہیں لیکن اللہ کی اثر گئی مدد جو ہے یہ موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور نا سربائن کے اثر گئی مدد جو ہے یہ بھی موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے لیکن دنیا کے وقتے دانے انسانوں کو چونکہ دکھانا ہے کہ مردوں کے بعد جو اللہ تعالی کی مدد آئے ہیں اور مردوں کے بعد اللہ تعالی کی جو پرکر آئے ہیں اسے خدا کی حکمت دیا ہے دنیا نے تو آدمی سے دے نہیں سکتا جب دنیا نے اسے دکھائی نہیں دیتا تو ساری دنیا جہاں آدمی ہے مردوں کے بعد جو پاس داری زندگی کی دعوت دینے پانا کی بات کو مانے اس لئے اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بھی یہی حضام کیا کہ جو اب یہ آخرت کے لئے کام کرے گا اور اب میں یہ کام کرے گا تو بہت بردوں کے بعد اللہ پاس اس کی غیردی مدد اس لئے کے اندر بھی کر دیتے ہیں اور ایسی حیرت کے دانے باری مدد اللہ پاس کرتے ہیں کہ دیکھنے والے دن رہ جاتے ہیں تاجب میں پڑھ جاتے ہیں کہ ہوا جائے اور قیامت میں برابر ہوتی رہی اور اسی طرح کذار اگر جو قام المجرمی با وزیدوں کے صحیح بات دنیا کے اندر چاہی ہو رہی ہے اور ہاتھ وجود میں آ رہا ہے اس کو با وزید بہر باطل دھوم مچا ہو دنیا کے اندر کامنا انہیں دھوم مچانے کب مچانے دے گا اور جاہر کے اندر وہ سر بنن دکھائی دیں گے سوڈا وزیدوں کے جوش کی طرح اور پھر وہ جوش بلکل گھندا ہو جائے گا اللہ کا بادہ ہے انتو بنا لائے لائیں انتو مومینی ایمائل بارے دنیا کے اندر یہ اللہ کا بادہ ہے اور آخرت اندر کی سر بنن باوئی بارے دنیا یہ اللہ کا بادہ ہے نہیں ہے لہے باطل بہر کہتے رہے تو Vin تقریب نہیں کہ ایمائل بارے سر بنن یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بارے سر بنن ہر جگہ وہ سر بنن دکھائی دیتے ہیں پاکدی زیادہ سر بنن جیدہ ہر جگہ ان کی چنپی پھلتے ہیں ابارگو نہیں ہر جگہ اچھلی بھوکے اندر دادے جاتے ہیں پٹن تک رہے کرتے رہے میرے محترم دکھت سکرہ کام کھوڑ کر سلجھو ہر زمان انہوں بغیر ایمان والوں کو اپنا تاہیہ نے چھوڑی دیر کے دیئے ظاہر میں انچہ کر دیا جیسے شرائط امیر رب گمہ نے آدھا کے دعا کر دیا بھولا اور جس طرح اور جہاں دھرمان کونے جیسے کونے آدھ انہیں نے بھی کہا کہ میں نے شدہ ملنک ہوا ہن سے بہت زیادہ طاقت والے کون ہے یہ کون ہے آدھا کے دعوت ہے ہمارا سپریل پاور ہماری سپریل پاور میں نے شدہ ملنک ہوا ہن سے زیادہ طاقت والے کون ہے یہ ان کے دعوت ہے ہر سبینوں کے دگرے ہوئے اہرے باطن دگرے ہوئے دکھائی دیئے نبی ظاہر میں اچھلے بک کے لئے اور آخرین جاندی ہوا کبراہ اسے کھلے ہو گئے کہ قیامتب قیامتب وہ اتنے ہی اتر کے رہے جیسے سوڑا باطن کا جوش تھوڑی دیکھڑی دیکھڑی اتر آئے ریا اور بات جا کے چھنڈا تو آج کل بھی جتنے اہرے باطن اوپر بکھائی دیتے ہیں یہ سوڑا باطن کا جوش ہے اس کے دل مقاوی رسول کریی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کان کر دیئے کہ ہم کو بتایا ہے اس کان کو لے کر اگر یہ امت خڑی ہو گئی جیسے صحابہ کرامی جوان ملہ علیہ وسلم کو ایسے نے پاک سلیلہ اور سلیلے دعوت پر کان کے اوپر کھڑا کیا اور ایسے کھڑا کیا یہ دعوت کا کام صحابہ نے تیروں پر یہ ٹیبر کیا ایک طرح تو سبان سے بھی جن کر دعوت دی دل کے کی چوب دعوت دی سبان سے بھی کہ ہم نہ سپیل ہوں نہ الہہ ان اللہ تحیل ہوں جاگر اچھی طرح سے جیسے نے اون کے دربار میں کھڑے ہو کر لا الہ ان اللہ اوپر جو کہا ہے تو اس کا صحابہ محل نہیں ہلنے لگا وہ بھی خبر گیا اس نے کہا جب بھی تم لا الہ ان اللہ اوپر کہتے ہو تو محل ہی جائے کرتے انہوں نے بالکل نہیں یہ آج ہل رہا ہے تو اس کے بعد میرے بھی جید جاتا ہے کہ جب بھی تم لا الہ ان اللہ اوپر کہو تو تمہارے بکان ہلنے لگے تاکہ تم یہ کہنا ہی بلتے ہو میرے حتران دوستوں بسرخو ہر جگہ جاتا ہی میں نے سبان سے دعوت دی اور دنکے کی چوب دعوت دی خلقہ تو یہ جو دعوت سبان سبھی دی جائے اسے سوشی گستے اندر بھی انہوں نے گستے اندر بھی ہام بہانوں کے اندر بھی گھر بہانوں کے اندر بھی ہاندان بہانوں کے اندر بھی اور دلے جنگے بہانوں کے اندر بھی ہم اتنے سرائے کو واسطہ بنائیں گے بہان کے پرچانے کا میرے مہتران دوستوں ایک طرف تو جبان سے دعوت دی جائے اور ایک طرف امن سے دعوت دی جائے اور ایک طرف اندر بھی شخص یہ بھی بھائی بننگے یہ تیرو تیجے ہو ایک طرف تو شاہری امنی سرائی کا چھاؤ موسیقی 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 موسیقی